بسم اللہ الرحمن الرحیم آج شروع کرتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ ٹرانسفریبل تو ٹرانسفریبل ایل سی بڑا ایزی نام سے لگ رہے ہیں کہ ٹرانسفریبل ہے یعنی کہ اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی ایل سی کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے دو پورشن کر لیں جتنی آٹھ نو دس ٹائپس آف ایل سی ہوں گی جو آگے ڈسکس کریں گے یا پیچھے بیک ٹو بیک ایل سی کی ہے تو اس کو آپ دو ایسوں میں ڈوائٹ کر لیں نمبر ون ایل سی یعنی لیٹر آف کریڈٹ نمبر دو جو اس کے آگے اڈیشنل نام لگا دیا گیا اب جو لیٹر آف کریڈٹ ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ گرنٹی ہے جو بینک دے رہا ہے کہ میں ایمپورٹر کے بحاف پہ ایکسپورٹر کو پیمٹ کر دوں گا میری ذمہ داری ہے ایکسپورٹر شیمنٹ کر دیں تو یہ جو گرنٹی ہے جو بینک دے رہا ہے ایکسپورٹر کو وہ ایک سائیڈ پر رکھ لیں یہ تو سٹینڈر فارمیٹ ہے یہ جتنی بھی ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایل سی ہوں گی ان سب کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ جی یہ میری گرنٹی آپ شیمنٹ کر دیں اور دنیا میں سب سے زیادہ پچھلی اوٹی پر میں بھی بتایا تھا ریپیٹ کرتا رہوں گا سب میں کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو ایل سی ہے وہ ایل سی ایٹ سائٹ ہوتی ہے تو اگر ایل سی ایٹ سائٹ سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہے تو اس کا ملکہ جو باقی ٹائپ آف ایل سیز ہیں وہ پھر تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو جب بھی ایل سی ایٹ سائٹ کام نہیں کرتی تو وہاں پہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سی ایل سی کام کر سکتی ہے یعنی کون سا فارمیٹ ہوگا جو کہ یہاں فٹ ہوگا پیچھے ہم نے بیک ٹو بیک ایل سی پہ دیکھ لیا کہ بیک ٹو بیک ایل سی کیا ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفوریبل ایل سی کیا ہوتی ہے یہاں پہ ایک اور بات کلیر کر دوں کہ بہت سارے لوگ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ جی ڈیفرنس بٹوین ٹرانسفوریبل ایل سی اور بیک ٹو بیک ایل سی یہ بتا دیں تو میں بڑا کنفیوز ہوتا ہوں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کیا ان دونوں میں کوئی مماثلت ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسفوریبل ایل سی بھی سیم ہے اور بیک ٹو بیک ایل سی بھی سیم ہے تو آپ کو جب یہ لگے گا کہ دونوں چیزیں سیم ہیں تو پھر آپ پوچھیں گے کہ بھی ان کے دو نام کیوں ہیں تو اس میں کیا ڈیفرنس ہے وہ بتائیں تو بیسیکلی ان کے اندر کوئی ڈیفرنس ہے ہی نہیں دونوں سیپرٹ چیزیں ہیں تو اس لیے یہ کوئیسٹن بنتے ہی نہیں کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کیونکہ دونوں کو آپ میچ نہیں کر سکتے کہ اس میں بھی ایسے ہو رہا اس میں بھی ایسے ہو رہا تو ایسے بالکل نہیں ہے یہ غلط کنسپٹ ہے دونوں سیپرٹ چیزیں ہیں اگر دونوں میں کوئی مماثلت ہوتی کہ آپ جو ڈیفرنس ڈونڈنے کی کوشش کر لیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹرانسفرےبل ایل سی نہیں کھولتے بیک ٹو بیک کھول دیتے ہیں یا بیک ٹو بیک نہیں کھولتے ٹرانسفرےبل ایل سی کھولتے تھے تو ایسے بالکل نہیں ہوتا جس جگہ بیک ٹو بیک ایل سی کی ضرورت ہے وہاں پر ٹرانسفرےبل ایل سی نہیں کھول سکتی اور ویسے بھی جب آپ ڈیفرنس دوننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ جی جو نائن ٹائپ آف لسیز ہیں ان میں کیا ڈفرنس ہیں کہ یہ نو جو سپرٹ فارمیٹ ہیں لسی کے تو ان میں کیا ڈفرنس ہے آپ سب میں دیکھیں گے نا کہ جی لسی ایڈ سائٹ یہ ہوتی ہے لسی یوزنس یہ ہوتی ہے ریوکیبل یہ ہوتی ہے بیک ٹو بیک یہ ہوتی ہے تو یہ ڈفرنس ہو سکتا ہے لیکن ان نائن ٹائپ آف لسی میں سے دو کو نکال کے یہ چیک کرنا کہ ان میں کوئی ڈفرنس ہے یا مماثلہ تھا تو بالکل نہیں یہ دونوں سپرٹ چیزیں ہیں اچھا ٹرانسوریبل ایلسی ٹرانسور ہو سکتی ہے اب اس ٹرانسور ہونے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو بیسیکلی تو اس کا جو پیچھے پرپس ہے وہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا تو پھر آپ کو اس کلیریفکیشن کی بھی ضرور نہیں پڑے گی کہ یہ کیا بیک ٹو بیک ایلسی سے کوئی اس کا میچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو اصل میں پہلے میں ایکسپورٹ کی بہت کرتا ہوں میں جب کام کرتا تھا تو ایکسپورٹ میں تو ہمیں جو ٹرانسوریبل ایلسیز آتی تھی وہ کچھ شیمنٹ ہم خود کر دیتے تھے یعنی وہ جو ٹیکسٹائل گروپ ہے وہ کر دیتا تھا اور سم ٹائم وہ فلی یوٹلائز ہو جاتی تھی ایلسی ہمارے پاس ہی کہ ایلسی ٹرانسوریبل ہوتی تھی لیکن اس کی ساری شیمنٹ فار ایکزیمپل اس کے اوپر دس ایف سی ایل کی شیمنٹ لکھی ہوئی ہے گری فیبرک ہے اور دس ایف سی ایل ایمپورٹر کو چاہیے تو وہ دس کے دس ہی ہم بیج دیتے تھے ایلسی فلی یوٹلائز ہوگی ٹرانسوریبل تھی لیکن ٹرانسور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی نہ ایکسپورٹر کو ضرور پڑی نہ ایمپورٹر کو ضرور پڑی تو لیکن سم ٹائم ٹرانسوریبل ایلسی آتی تھی اور کچھ کنٹینر ایک گروپ یعنی جس کو ملی ہے وہ کر دیتا تھا اور جب وہ اس کے پاس اتنی کوانٹیٹی نہیں ہوتی تھی جتنی ایلسی کے اندر تھی تو تب وہ ایلسی کسی دوسرے گروپ کو ٹرانسور ہو جاتی تھی کہ جس کے پاس وہ کوانٹیٹی کوالٹی اور وہ آئیٹم جو ہے وہ آویلبل ہوتی تھی اب یہ ایک گروپ سے دوسرے گروپ کو جو جاتی ہے تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو ایک ہی گروپ کیوں نہیں پورا کر رہا ہے اس کی ڈیمانڈ کو تو مارکیٹ میں جتنا بھی بزنس ہوتا ہے وہاں پہ سم ٹائم جو بڑے بزنس ہوتے ہیں وہ ایک ایک سال کی پوری پروڈکشن کو بک کر لیتے ہیں چھے چھے ماہ کی پروڈکشن بک کر لیتے ہیں یا دو تین ڈیفرنٹ لوگوں سے بک کر لیتے ہیں اور وہ جو دو تین ڈیفرنٹ لوگوں سے کام کر رہا ہوتا ہے ایمپورٹر تو ایکسپورٹروں کے علم میں بھی ہوتا ہے کہ میرا جو ایمپورٹر ہے وہ مجھ سے ہی نہیں لے رہا میرے ساتھ جو فیکٹری ہے اس سے بھی لے رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس سے بھی لے رہا ہے یا بنگلہ دیس سے بھی لے رہا ہے پاکستان سے بھی لے رہا ہے انڈیا سے بھی لے رہا ہے تو یہ سب چیزیں کمپیٹیشن جو ہوتا ہے ایک سے نہیں خریدتے تھے اس میں تین بڑے لیڈنگ جو منفکچر تھے پیٹ بارٹل کے ان تینوں سے کونٹیٹی کو ڈوائیڈ کر دیا جاتا تھا اور یہ ایک سٹینڈرڈ رول آئی پرکیورمنٹ کا کہ کبھی بھی ایک وینڈر کے اوپر آپ رلائے نہ کریں ایک پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ کسی وقت بھی کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر وہ آپ کو کیٹر نہیں کر سکا تو پھر کیا آپ اپنی پروڈکشن بند کر دیں گے تو ظاہر ہے ایسے نہیں ہو سکتا تو جو اچھے سمجھدار پرکیورمنٹ مینجر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لائن میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو رکھتے ہیں وینڈر جو سپلائر ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ آویلبل ہوتے ہیں یا آرڈر کو سپلیٹ کر دیا جاتا ہے دو یا تین جگہوں پہ تھا کہ اور پرائس ایک ہی ہوتی ہے جب بھی بڑی کنسائنمنٹ بک ہوتی ہیں تو وہاں پہ پرائس جو ہے وہ کاسٹ بیس نگوشیت ہوتی ہے کہ جی اس کی منفیکچرنگ کاسٹ اتنی ہے اتنا آپ کا پروفٹ ہے تو ہم یہ پرائس آپ کو پے کریں گے ایسے جب ہم پیٹ باٹل کریتے تھے تو ہم ریزن کی پرائس چیک کرتے تھے کہ مارکٹ میں پیٹ ریزن کی پرائس کیا ہے پلس اس کے اوپر منفیکچرنگ کی کچھ کاسٹ ایڈ کر کے تو اس باٹل کی پرائس نکال لی جاتی تھی اور وہ پرائس سب کو کہا جاتا تھا کہ ہم نے بس اس پرائس سے زیادہ پیے نہیں کرنا تو وہ بھی ایکسپٹ کرتے تھے کیونکہ کونٹٹی بہت بڑی ہوتی تھی تو سیمیلرلی جتنے بھی ایکسپورٹر مارکٹ میں بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھی بائر کی ڈیمانڈ کیا ہے اور اب ایکسپورٹر بھی سمجھدار ہوتے ہیں وہ بھی صرف ایک ہی امپورٹر کو سیل کرنا پسند نہیں کرتے کہ اگر کوئی ٹیکسٹرائل گروپ ہے اور وہ کہے کہ جی میری جتنی پروڈکشن ہے میں بس ایک ہی بندے کو سیل کرتا جاؤں اور تو جیسے ہی وہ امپورٹر اپنا بزنس کسی وجہ سے ہی اگر بند کر دیتا ہے فلاپ ہو جاتا ہے تو ایکسپورٹر تو مارا جائے گا تو ایکسپورٹر بھی ایک ہی امپورٹر کو ساری پروڈکشن امپورٹ نہیں کرے گا اور امپورٹر بھی ایک ہی ایکسپورٹر سے ساری پروڈکشن بوک نہیں کرے گا تو دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ملٹیپل بائر اور سیلر کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے تو یہی سین ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ٹرانسفوریبل آلسی آتی ہے تو ایکسپورٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ اگر تو میں اس کو فولی شپ کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے ایدروائیز میری مارکیٹ میں جو دوسرا ایکسپورٹر ہے اس کی کچھ اماؤنٹ اور کونٹیٹی ادھر ٹرانسفور ہو سکتی ہے یہ بائر اور سیلر یعنی ایمپورٹر ایکسپورٹر کی انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پر پھر ٹرانسفوریبل آلسی جہاں پر بلک کونٹیٹی بوک ہوتی ہے وہاں پر ٹرانسفور آلسی اوپن کی جاتی ہے ایکسپورٹر جتنا کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے ملویدن ٹائم لیمٹ جو ٹائم ڈیسائیڈ ہے کہ ہمیں اگلے دو ماہ کے اندر پچاس کنٹینر پچاس ایف سیل چاہیے گری فیبرک کے تو اب وہ جو پچاس ایف سیل ہے اگر تو ایکسپورٹر فلفل کرتا ہے تو اچھی بات ہے ونہ وہ جو ریمیننگ کونٹیٹی ہوگی ویدن ٹو منت اس کو میٹ کرنا ہے شیمیٹ کو تو وہ باقی کونٹیٹی ٹرانسفور ہو جائے گی یہ جو سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے یہ پریکٹیکل ہوتا ہے مارکٹ میں اب جو بک میں لکھا ہو ہے بک میں سیم وہی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے جو بیک ٹو بیک ایل سی کی ہوتی ہے کہ جی ایمپورٹر جو ہوگا وہ ایک جنٹ کی فیور میں ایل سی کھولے گا جنٹ جو ہے وہ آگے ایکسپورٹر کی فیور میں ایل سی کھولے گا یا وہ ایل سی ٹرانسفور کرے گا ایکسپورٹر کو اور اپنا کمیشن رکھ لے گا اور کم اماؤنٹ کی ایل سی آگے ایکسپورٹر کو ٹرانسفور کر دے گا تو یہ سیم وہ جو بیک ٹو بیک ایل سی والا پروسس ہے اس کی ڈیفینیشن میں بھی سیم وہی پروسس لکھا ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بھی وہی ایک ایمپورٹر ہے ایک درمیان میں ایجنٹ ہے پھر ایکسپورٹر ہے بیک ٹو بیک ایل سی میں بھی سیم پروسس ہے بہت ساری چیزیں چائنہ سے لوگ لے کے آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ اپنے اپنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں یا اپنا ایمپلائی بٹھائے ہوتا ہے یا اپنا کوئی ریلیٹیو کوئی دوست یا اس طرح سے ایک بندہ وہاں پہ چھوڑا ہوتا ہے کہ بھئی آپ مارکیٹ میں نظر رکھو چیزوں کو کلیکٹ کرو یا جو ڈریکٹ کو چیک کرو تو یہ سارا جو ہو رہا ہوتا ہے وہ جو بندہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ ایمپورٹر کا ڈریکٹ وہاں پہ اپنا بندہ بھی ہو سکتا ہے یا آرکیٹ سے کوئی ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آپ ایجینٹ کہہ سکتے ہیں جو فسیلیٹیٹ کرتا ہے ایمپورٹر کو کہ اس کی جو شیمنٹ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کی کوالٹی کوانٹی اور ٹائملی شیمنٹ جو ہے وہ ہو جائے تو اس لیے یہاں پر بھی ٹرانسفوریبل ایج سی یوز ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے کیونکہ وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس کے جو منتھلی ایکسپینس ہوتے ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے بھی کچھ کمیشن اس کو دے دیا جاتا ہے ایک تو اس کی سیلری اس میں سے جا سکتی ہے ایک اس کی اور جو بھی ایکسپینس ہوں جیسے ایک اور ایکسپل میرا بیٹا سویڈن میں سٹیڈی کر رہا ہے اب اس کی سٹیڈی کی دو ایکسپینس ہیں ایک تو اس کو جو منتھلی اپنے اخراجات میٹ کرنے کے لیے کچھ ڈیرھ دو لاکھ رپیہ چاہیے پاکستانی روپیز میں نمبر دو ہر چھ ماہ کے بار اس کو سمیسٹر کی فیس چاہیے پندرہ بیس لاکھ ہوتی ہے تو اب یہ جو سمیسٹر کی فیس ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان لاکھ کرتی ہے کہ جی آپ بینک کے تھو جو بینک کا ریٹ ہے سویڈش کرونا کا اس ریٹ سے آپ پاک روپیز ہمیں دے دیں تو ہم اتنے سویڈش کرونا جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں گے لیکن جو منثلی فیس منثلی ایکسپینس ہیں اس کے دیر دو لاکھ وہ گورنمنٹ لاو نہیں کرتی تو وہ مجھے مارکٹ سے جا کے خریدنے پڑتے ہیں زیادہ امانٹ کے اوپر تو اب اگر میں یہ سوچوں کہ یار مجھے جو فیس کا ورچر آتا ہے وہ اگر بیس ہزار سویڈش کرونا تو بائیس ہزار کر دیے جائیں تو میں یہاں سے بینک کے ثرو بائیس ہزار کرونا ٹرانسفر کروں گا جو بینک کا ریٹ ہے اور مجھے منی نہیں دینی پڑے گی مارکٹ میں اور اس میں سے بیس ہزار جو ہیں وہ یونیورسٹی کا آٹ لے اور دو ہزار ہیں وہ سٹوڈنٹ کو پی کر دے کہ بھی یہ آپ کے ہیں تو اس کو آپ سمجھیں کہ یہ قسم کا ملہ ایکسپینس میٹ کرنے کے لیے فیس جائے سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ اپنا دو ہزار رکھے اور بیس ہزار یونیورسٹی کو ٹرانسفر کر دے تو اس طرح کا جو روٹ ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ ٹرانسفریبل ڈاکومنٹ ہے ٹرانسفریبل ماؤنٹ ہے ٹرانسفریبل لسی ہے تو